میں کہتا ہوں خامنائی کو ہم اپنی جوتی پہ لگی مٹی بھی نہیں سمجھتے جس کدر گندے فتوے اسلانتی نے اپنی توزیق المسائل میں دیئے ہوئے ہیں عالم ابباس کا وہ منکر عزداری امام حسین کا وہ منکر حرام زادہ پیدا کروانے کا وہ قائل ہے مولا حسین تو بہت دور کی بات ہے ایک عام ماتمی کی چکر میں لبری جوتی بھی نہیں ہے خامنائی عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجو علی محمد و لا ندعو تمام مہنین کے جو علی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اگرامی قدر ویڈیو ٹائل ریفنکلی آپ سب دیکھ چکے ہیں ایک انتخائی جاہل اور بدخصلت قسم کا زاخر ہے قاضی وسیم نام ہے اس کا اسے میں نے ویسے تو کبھی مور لگایا ہے نہیں لیکن آج کل یہ ٹرنڈ چل پڑا ہے زاکروں خطیبوں کے اندر کے ذرا سے پیسوں کے لیے فوری طور پر دینی غیرت کو بیچ دیں گے اور جو دل کیا اسے قصیدہ بنا کے عین دین بنا کے نعوذ باللہ من ذالک عوام کو سامنے رکھ دیں گے میں لٹرلی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں گئتی کہ ان جیسے جاہلوں کو اپنے یہاں پڑھا کے بانیان کو ملتا کیا ہے کیونکہ جب بھی یہ سامین پیچھلے کافی عرصے سے کافی سالوں سے میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی یہ مجالس وغیرہ کا سارا سلسلہ ہوتا تو ان ذاکرین کی پیچھے 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 بھیجھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور جب دشمنان احلالبیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے للکار آتی ہے جو ہے مقصر ہوئے ہیں ناصبی تب پورے پاکستان میں دو ہی بندے نہیں ملتے ہیں یا قبلہ عزراباس حیدری حفظہ اللہ یا پھر یہ فقیر پھر آگے ہمارے دروازے پان رہے ہوتے ہیں خیر یہ میرے مولا کی دین ہے اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا عدل کے تقاضی پر شیعہ بانیان کو چلنا جائے خیر سامین اقرامی اقادر اس بندے نے جو فالتو قسم کی باتیں کی ویڈیو ٹرٹل میں دیفنیٹی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے اب میں اس کی ویڈیو بھی ساتھ چلازے سنتا کہ کال کو بھی یہ نکے کہ ایک کیا ہی نہیں سی ہا بھلک آن اس ویڈیو انہاں دے ارشد اعلان پھینے او جیڑے دین تو قربا شہیدہ نال والے اٹھے دے شہیدہ کرب رہ دے نال رہ دل او مسلے کمبرو سلمان لَا حَوْلَ وَلَا كُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ دیفنیٹلی آپ نے یہ حضرت کی وہ ساری چیہ میں کوئی یہاں دیکھ لی ہیں جو انہوں نے کی ہیں اب سعبین اگرامی قدر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات قابل قبول ہے شہیدہ کرب رہ دن نال رہ دن او مسلے کمبرو سلمان تھی دن استقصر اللہ ربی وَتوبُ لَا حَوْلَ وَلَا كُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ اس نے جو یہ فالتو قسم کی بھونگی ماری ہے پہلے تو اس پہ میں جواب دے دوں جن سے پیسے لے گئی ہے حضرت اسرہ کی حرکتیں کر رہے ہیں بقاعدہ سب سے پہلے تو ان کی کتابوں سے یہ نے بندہ آگے بکڑے تو یہ سامنے اس وقت میرے پاس موجود ہے ان کے خجوت الاسلام علی محمد صاحب کی اسرار امامت و ولایت یہ بارک و اسلام آباد سے چھپیئے صفحہ نمبر اٹھاون پر واضح طور پر رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے ہیں اے ابو ذر سلمان زمین میں باب خدا ہے جو اس کی معارفت پیدا کر لے وہ مومن ہے اللہ اکبر سلمان کون ہے باب الہیہ باب خدا اللہ کا دروازہ یہ ایک بات دوسری بات سامین ان حضرت نے جو فالتو بھونگی ماری تھی کہ ناؤزو بللہ من ذالک مثل کمبر تھی دن استقصر اللہ تو یہ میرے پاس تو کتاب موجود ہے حیات حضرت کمبر سلام اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر تین سو تنتالیس پر آپ واضح دیکھ سکتے ہیں پورا چپٹر یہاں پر موجود ہے پورا باب امیر المومنین نے کمبر سلام اللہ علیہ کو رشتہی اخوت میں باندھا مولا علی جناب کمبر سلام اللہ تعالی علیہ کو بھائی کہا کرتے تھے بھائی اللہ اکبر سامین اب میں اسے پوچھتا ہوں کیا حسن نصر اللہ باب خدا ہے مثل سلمان استقصر اللہ یا حسن نصر اللہ کو مولا علیہ نے بھائی کہا ہے اور کیسی تمثیل دے رہے ہو بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس بکواز کی جو دل کیا اسے قصیدہ بنا کر ممبر حسین سے پڑھ دیا اور پھر جب دل کیا ہے آگے سامنے معافیاں مانگ لیں یہ طریقہ تم لوگوں کی ذاکری کا خیر مزید سامین اب یہ جن حضرت کو وقت کا حسین کہہ رہا ہے ساری یہ وقت کا سلمان و کمبر کہہ رہا ہے نعوذب اللہ من ذالک ان حضرت کی ہم آپ کو ویڈیو کی طرف لیے چلتے ہیں کیونکہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں لیکن دوبارہ دکھانا صرف وقت کے تقاضی کے تحت ہے کہ وہ امام حسین کے بارے میں کیا قائد رکھتے ہیں حسن نصر اللہ صاحب رہا ان کی ویڈیو دیکھیں یہ آپ نے دیکھ لی ہے اس زمانے کا حسین میں کہتا ہوں خامنائی کو ہم اپنی جوتی پہ لگی مٹی بھی نہیں سمجھتے جس قدر گندے فتوے اسلانتی نے اپنی توزیق المسائل میں دیے ہوئے ہیں عالم ابباس کا وہ منکر عزداری امام حسین کا وہ منکر حرام زادے پیدا کروانے کا وہ قائل ہے مولا حسین تو بہت دور کی بات ہے ایک عام ماتمی کی چکڑ میں لبڑی جتی بھی نہیں ہے خامنائی جنہیں ان کے اس دور کے سلمان نعوذ باللہ من ذالک حسن نصر اللہ صاحب وقت کا حسین کہہ رہے ہیں اور پھر حسن نصر اللہ کی اپنی جو لائف ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بعض ہمارے جذباتی مومنین وہ دعویٰ تو کرتے ہیں اہلِ ولایت ہونے کا لیکن بیچاروں کو ولایت کے تقاضوں کا نہیں پتا ٹھیک ہے حزب اللہ نے حرمِ معصومین کا دفاع کیا سب کچھ کیا تو ان شہداء کو سلام ہیں جو حرمِ معصومین کی دفاع میں شہید ہوئے ہیں ان شہداء کو سلام ہیں حسن نصر اللہ صاحب نے کب دائش سے جا کے جنگ کی ہے بلکہ ان کے تو واضح جملے موجود تھے کہ جب نجف میں یہ فتنہ بھڑکا تھا تو یہ حضرت وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ خمینی اور اس کی پوری ٹیم کو علمائیں کم دہریہ کا کرتے تھے اور مانی مور ٹھنگز لائک دائر ان کے حسن نصر اللہ صاحب کے والدین انہیں حوضہ علمیاں کم بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے ماشاءاللہ اور یہ ساری تفصیل حمید دعوت آبادی کی کتاب سید عزیز جو حسن نصر اللہ کے اپنے بیانات پر مشتمل ہے اس میں ساری تفصیل موجود ہے خود حسن نصر اللہ نے ان سب چیزوں کا اس کتاب میں اعتراف کی ہے جو ہم درجنوں دفعہ دکھا چکے ہیں پچھلے دنوں پھر سامین اگرامیہ قدر میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی عمل ہے ٹھیک ہے بفرد محال حسن نصر اللہ نے جا کر جنگ کی بھی ہو دنیا کا کوئی عمل ہے چاہے حرمین معصومین کا دفاع ہے چاہے زنجیر زنی ہے چاہے قمہ زنی ہے چاہے کوئی بھی معاملہ ہے وہ ایک شرط ہے اس کے قبول ہونے کی اور وہ شرط میں بتاتا ہوں یہ عمالی ہے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی یہ میں جاہل زاکر کو نہیں بتا رہا میں عام سادل و مؤمنین کے لیے اور مقصرین کے لیے حجت دمان کروں کیونکہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی مقصرین بھی اپنے حقابرین میں جانتے ہیں شکر ہے کسی انہوں تو مان دینے تو اس میں صفحہ نمبر 166 پہ واضح حدیثِ قدسی موجودہ جو والی خورسان نے تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے یہ اپنے آبائے تحرین صلی اللہ علیہ مجمعین کی سند کے ساتھ لا اقبل عمل عامل منہم اللہ بالاقرار بے ولای تہیم عن ابوت احمد الرسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اللہ نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ سامین میں کسی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کروں گا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے جو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے حیدرِ قرار صلی اللہ علیہ کی ولایت کا اقرار نہ کرے ولایتِ علی کے وجود پر یہ تھوس قسم کی دلیل ہے اور پھر رہ گئی بات ولایتِ فقی انہوں نے سب سے پہلے تقلید کروائی اس کے بعد اجتہاد کو عام کیا اس کے بعد جی ماشاءاللہ انہوں نے منصب کو آپس میں تقسیم کیا منصبوں کو پھر خمینی صاحب انقلاب لے گئے ماشاءاللہ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ جی آیت اللہ العظمہ حجت اللہ تو پتہ نہیں کیا کیا علقاباد معصومین کے چوری کیے ایڈ ڈی اینڈ پھر ولایتِ فقی نکلی اور اب نعوذ باللہ انہیں دور کا امام کہا جا رہا ہے استغفراللہ ربیو عطب بولے بلکہ امام کیا حسین کہا جا رہا ہے چلیں اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں یہ حضرت ٹونڈ اور ان کی پورا گروپ جو ایران میں بیٹھا ہوا ہے ان کے لئے حاسمی انبارلہ جو نے پیسے دے کہ ان جیسے لانتیوں کو ممبر حسین پر جا کر پتہ نہیں کیا لالچ دیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے یہ ساری کاربائی کروا ہی ہے تو یہ کتاب ہے تاریخ مشہد مقدس الحمدللہ اس میں صفحہ نمبر ایک سو تریپن پر بحوالہ روزت الوائزین والی خورسان صلی اللہ علیہ امام رضا صلی اللہ علیہ کی یہاں پر واضد اور مناجات ہیں خدا بند تیرے احد کے علاوہ کوئی احد نہیں تیرے حضور سے نصیب ہونے والی ولایت کے علاوہ کوئی ولایت نہیں کوئی ولایت ہے نہیں الا ولایت من جانب اللہ کون کہہ رہا ہے والی خورسان صلی اللہ علیہ سامین اگرامی قدر ولایت صرف اور صرف وہ ہے جو احل البعیت کی طرح سے نصیب ہو اس بندے نے کیا ایسا دیکھا ہے حسن صلی اللہ میں جنب اللہ اسے مولا علی کا بھائی اور باب الہی بنانے پر طلگ ہے یہ وہ میں بتاتا ہوں حسن صلی اللہ میں کچھ نہیں دیکھا وہ حسن صلی اللہ کی جھوٹی تعریفیں کرنے والوں سے یہ دیکھا ہے that's all اور کوئی بات نہیں ہے اور پھر بالاخر مجھے سامین یہ سمجھ رہی آتی کہ چل کیا رہا ہے اس وقت شیعہ مذہب میں جو دل کیا اسے گھڑ دیا اور عقیدہ بنا دیا پھر وہ تارالقادری اور دیگر نواسب جنہیں ہم اکثر جواب دیتے رہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کا ذاکروں کا جو دل کرتا ہے وہ آگے اسے عقیدہ بنا دیتے ہیں اور عین شیعت بنا کر ممبر حسین سے عوام کو چپکا دیتے ہیں اور ویسے ہی وہ ما شاء اللہ سونب زحاغہ بانیان جو انہیں پڑھانے کے لیے آپس میں دنگا مشتنگا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں پڑھانا ہے نہیں میں پڑھانا ہے لا حول ولا اکو اصحی اللہ باللہ تو بھائی پھر میری بات بھی تو سنو نا پھر یہ چھپ چھپیتے فون کیوں کرتے رہتے ہو فقیر کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے جب دلائل کی ضرور پڑتی تو انہی سے رابطہ گیا کرو نا پھر آگے ہمارے دروازے کیوں پنتے ہو پھر انہی سے رابطہ کیا کرو شاڑی وہ فلان ولایت علی کا انکار کر رہا ہے شاڑی وہ فلان مکسر ہے اس نے مولا باس کی توہین کر دی شاڑی فلان نے کہہ دیا علم جائز نہیں ہے شاڑی فلان کہہ رہا ہے زلجنہ نکارنا بدد ہے تو ان سے جا کے پوچھا کرو حل پھر ادھر کیا کرنے آتے ہو جاؤ انہی جاکلوں کو سامنے رکھا کرو نا یہ پانچ منٹ کسی دشمن اہل بیعت کے سامنے ٹک جائے میں شیعہ مذہب چھوڑنے کے لئے تیار ہوں وہ زلیل کر کے رکھ دیں انہیں دو منٹ سے پہلے ساری ولایت ان کی جیب سے باہر آ جائے گی عجیب تماشا خدا کے قسم سامینے لوگوں نے لگایا ہوا ہے الغرض کے الحمدللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے دلائل دے کر ہم نے یہ بات ثابت کیا کہ یہ بندہ بکواس کر رہے اس کی بکواس پر تا ظہور صاحب الاسر و الزمان اگر یہ ایک بھی دلیل دے دے میں اس زاکر کا سید ہو کہ میں اس زاکر کا مرید ہونے کے لئے تیار ہوں میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں وہ دلیل تو بہت دور کی بات ہے میں کہتا ہوں سامین تاریخ سے کوئی کنایا ہی دے دے کہ ایسا کوئی سسٹم معصوم نے کسی صاحبی کی سامنے رکھا ہو کبھی بھی نہیں وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ خود بتاتے خود معصومین کے ہی صاحبی ہیں جناب جابر بن یزید جوفی صلی اللہ علیہ جنہیں مولا نے اپنے دور کا سلمان کہا تھا ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جسے غیر معصوم ہوتے ہوئے یہ پروٹیکول مل جائے نعوذر باللہ منزلے کی پندروی صدی کے مولوی جو لے کے چل رہے ہیں استغفراللہ ربی و تعبو اللہ ہم تو الحمدللہ احمد حلالبایت صلوات اللہ علیہ مجمعن کے اصحاب کی بھی جو ان سے مخلص اصحاب ہیں کیا برے جوفی کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا میں کہتا ہوں کسی ایک غیر معصوم کے بارے میں یہ بات کلیر کی جائے اور بھائی جب کلائنی اور صدوک و توسی اور مدلسی اور بہرانی اور جزائری ان سب کو یہ معاملہ نہیں آکے کسی نے فٹ کیا تو تمہارے آج کے یہ سارے بابے ان کی کیا اوقات ہے جب اتنے اکابر محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعن کے لئے خاصے کوئی ایسی بات نہیں آئی تمہارے بابے کونسی کھیت کی مل لی ہیں خیر مرتا مر جائے گا یہ ملون اس کا جواب نہیں دیا سکتا سامین اگرامی قدر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں اب آپ سے ملاقات ہوگی ایسے ہی ان بدبختوں ایکسپوز کرتے رہیں گے صاحب الزمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں